اسلام علیکم امیت کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر خرید سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایمازون ایف بی ای ہول سیل کے بارے میں ایمازون ایف بی ای ہول سیل ایک ایسا بزنس ہے جو کہ آپ ایمازون پہ پاڈکٹ سیل کر سکتے ہیں ویڈاوٹ اپنا برینڈ لانچ کے بغیر ویڈاوٹ کوئی زیادہ بہت بڑی انویسمنٹ کیے بغیر خیر اب تو انویسمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے اچھا سٹیبل بزنس کرنے کے لیے کیونکہ میں اس ویڈیو میں آپ سے بلکل ایچ ان ایوییسن کلیر واضح آپ کے ساتھ ڈسٹس کرونا جو کہ میں کر چکا ہوں اور جو کہ کلرنی مارکٹ میں ہو رہا ہے اور آپ کو بلکل ایک ساف پانی کی طرح ییس والی بات ییس والی بات اور کیونکہ اس یوٹیوب چینل پہ میں کافی عرصے بعد دوبارہ سے ویڈیوز اپلیٹ کر رہا ہوں تو اچھا ہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایمازون ایک پی اے ہول سیل ہے ایک جو بزنس پارڈل ہے اس پہ لوگوں کو اکمام کرنا چاہیے اور اس میں کافی پوٹینشل ہے اور جا تو آپ کے پاس انویسمنٹ ہے تو آپ اپنے لیے بکہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے تو اس میں آپ اپنی سروسز دے کے بھی کافی زیادہ جو ہے آپ ارننگ کر سکتے ہیں اور یہ ایک ایسی سکل ہے جو کہ آپ کو لائف ٹین کے لیے کام آ سکتی ہے بلکہ اس سکل کو سیکھنے کے بعد آپ کو ایک پراپر یعنی کہنا جاب جس رہا ہوتی ہے وہ آپ اس کو کنسیدر کر سکتے ہیں وہ ایسے کہ جب آپ کو یہ سکل پوری آ جاتی ہے اور جب آپ سیکھ لیتے ہیں تو ایک تو اس میں آپ جو ہے آپ کے پاس اگر پیسے ہیں انویسمنٹ ہے تو آپ اپنے لیے بزنس کھڑا کر سکتے ہیں اور آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو سکتی ہے تو اگر نہیں ہے تو آپ فریلانسنگ کر کے اپنی سروسز دے کے آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں تو یہ ایک سکتے ہیں سکتے ہیں انویسمنٹ کے ساتھ بھی سکتے ہیں انویسمنٹ آپ کو سروسز دینی ہے مطلب پھر آپ کو تھوڑا زیادہ ہارڈ وئی کرنا ہے آپ کو کلائنٹس کنوڑنے ہیں اور ان کلائنٹس کو آپ نے نولیج اپنا جو ہے جو آپ نے حاصل کیا ہوگا وہ شیئر کر کے ان کو اپنا پورٹفولیو شیئر کر کے یا جو بھی ہے آپ کو کلائنٹ ہنٹ کر کے ان کے ساتھ وہ کام کر کے یا وہ آپ کو سیلوے دیں گے یا آپ کو پروفٹ شیئر دیں گے اس اس طریقے سے آپ کا ایک سسٹم سٹارٹ ہو سکتا ہے تو یہ سکل جو ہے بہت بیسٹ ہے ٹھیک ہے اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انڈ بھی ہو گئی ہے لیکن یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کے اندر آپ ڈھوپتے جائیں گے ڈھوپتے جائیں گے لیکن یہ ختم نہیں ہوگا ایمازون اتنا بڑا ہے ٹھیک ہے اور ہولسل مارکٹ اس کی اتنی بڑی ہے ٹھیک ہے تو آپ اگر جو ہے کسی اور کے لیے نہیں تو خود کے لیے کہہ سکتے ہیں اگر تو اپنے لیے نہیں کہہ سکتے تو کسی اور کو سرویسز پروائیڈ کر کے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بزنس یہ ایسا ہے اس میں چاہیے اگر ایک جو بہت بڑا بزنس مین ہے اس کو بھی چاہیے ہوگا ٹھیک ہے نا کل آپ اپنا بھی بڑا کرتے تو ہو سکتے آپ آگے کسی اور کو ہائک ہے تو یہ اس میں کافی فلیکسیبیلیٹی ہے اس لیے میں نے کہا کہ ایک اچھا بجائے یہ سکھنا چاہیے جو کہ میں نے پچھلے تین چار سال میں سیکھا بھی اس پہ کام بھی کیا اور اس میں ماشیل آرنگ بھی کی میں نے کافی پہلے شیئے کا میں چاہ رہا تھا لیکن کچھ وجہ سے میں شیئے نہیں کر پایا میں ایک پر اپنا مینج نہیں کر پایا ریکار کرنے میں تو فرینڈز گھر آگے بچھے لوگوں کو میں بتاتا تھا لیکن اس طرح پراپر ویڈیوز بنا کر گائیڈ کرنا کافی لمبا پروسیجر ہوتا ہے تو آپ کو اس پہ ٹائم دینا پڑتے تو اس ویسا میں نے پھر آہ وہ اس طرح سٹار نہیں لیکن اب انشاءاللہ اپنے یوٹیوب چینل کو دوبارہ چاہیے تو اس سیکھنے کو ملے گا تو بغیر کسی دیر سٹیشن کے میں آپ کو سٹار کرتا ہوں کہ آپ میں کیا سٹار کرنا سب سے پہلے آپ کو ہم اپ کی ہوتا کہ میں آپ کو سب سے پہلے میں سٹار کریں پہ م تو میں اس لکھے سب کو بتاؤں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ رن ٹائم پہ ہی ریال نالج آپ بتا سکتے ہوں بجائے یہ کہ کھئی سے سب 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 کام ٹیکٹیکل ہے باتوں والا کام نہیں ہے اس میں سارا کام ٹیکٹیکل ہے تو میں آپ کو ٹیکٹیکل چیزیں کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے اور تاکہ آپ کو ایک ریال ٹائم پہ پتہ چلے کہ کام ہو کیا رایا کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو جو ہے امازون اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے امازون کا پتہ ہی ہے امازون کی مارکٹ ہیں لائک یو ایس سے مارکٹ ہو گیا اس کے بعد یو کے مارکٹ ہو گئی اس کے بعد کینیڈا کی مارکٹ جیرمینی ٹھیک ہے نا دوبائی سعودی عربیا اٹلی تو فرانس پین اب کے اور بھی مارکٹس ہیں کافی تو یہ ای کامرس کا جو بزنس ہے پروڈک ریل سیلنگ کا ٹھیک نا پروڈک سیلنگ کا تو یہ ایک ایسا بزنس ہے جو کہ ختم نہیں ہونے والے لوگ آتے ہیں آنین خریدتے ہیں ٹھیک ہے تو لوگوں کی تعداد بڑھتی ہی جاتی ہے آن لائن خریدنے کی پاور کافی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کیونکہ آج کوئی بھی ہے وہ اپنا ٹائم بجاتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی چیز مجھے کے مارکٹ جا کے بڑا خرید نہیں پڑے تو وہ ایمازون پہ جا کے ایزیلی خرید لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایمازون جو ہے اس میں اتنا ٹرسٹڈ ہے کہ مطلب وہاں پہ جو بھی بندہ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ میں سے نارملی لائک سکسٹی فائی پلس پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ ایمازون سے بائے کرنے کی جو ہے ان کا دل ہوتا ہے کہ ہم ایمازون سے بائے کریں کیونکہ ایمازون پہ چیز سستی بھی ملتی ہے ٹھیک ہے اچھی قائلٹی بھی ملتی ہے اور ٹرسٹیبل ہے اور یہ کسٹمر کو زیادہ فائدہ دیتا ہے تو اس وجہ سے ایمازون سے لوگ زیادہ بائے کرنا پسند کرتے ہیں اب ہم کیونکہ بائے تو نہیں کرنی ہمیں تو سیل کرنی ہے سلنگ کرنی ہے تو سیلرز کے لیے بھی اس میں کافی زیادہ اچھی چیزیں ہیں اور جو کہ آپ کو فائدہ دے سکتی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمازون پہ نہیں سیچ کرنا چاہیے آپ کو کرنے سے پہلے لوکل میں بھی کرنا چاہیے کچھ مدلب کہتے ہیں کہ آپ کو مدلب کی کچھ ایکسپیرینس ہو اس کے بعد آپ ایمازون پہ جائیں تو لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ بلکل آپ اس سے بھی ایکسپیرینس لے سکتے ہیں کہ زور پہرحال ریڈی ہیں تو وہ بھی اچھا ہے ٹھیک ہے جہاں بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے جو چیز سمجھ آ دی وہاں سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے پھر مشکلے ہیں میں آسان کوئی چیز نہیں ہے میں آپ کو اس میں بتاؤں گا اس لوگ بہت آسان طریقے سے بتا دیتے ہیں کہ یہاں سے بائک یا پروٹیک کی یہاں پہ ہو گیا ایسا ایسا کچھ نہیں ہے اتنا آسان کچھ بھی نہیں ہے بہت مشکل ہے میں آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ بہت مشکل ہے کیونکہ پیسہ کمانا کا اتنا آسان ہوتا تو ہر بندہ امیر ہوتا اور ہر بندہ جو ہے وہ یہ کر سکتا ہے لیکن آپ کو اس کے لیے کیسے محنت کرنی پڑتی ہے اگر آپ محنت کر سکتے ہیں آپ ہارڈ ورگ کر سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں ڈیلی آپ کی نیچر ہے سیکھنے والی آپ کی نیچر میں ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے مجھے کچھ گروہ کرنا ہے اور مجھے آن لائن کے طریقے گروہ کرنا ہے کوئی ایسا آن لائن طریقہ ہوں کہ جسے طریقے میں کام کر سکتے ہیں تو وہ بندہ پھر آگے گروہ کر سکتا ہے اور اس کو ٹایم دینا بھی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے نا ٹائم کتنا آپ کے پاس دن میں کم سے کم بھی چار سے پانچ گھنٹے ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا چار سے پانچ گھنٹے ہوں کہ تو اپ چار سے پانچ گھنٹے نہیں کہتا ہے تک سب کہ گھنٹے پلٹی کے شاید ایک گھنٹہ ہو یا دو گھنٹے پلٹی کے لے کہ آپ کو اتنا ہونے چاہیے کم سے کم آورز تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آتا ہوں باقی فضول باتیں کرنے کے بجائے بہت بڑی بڑی باتیں ہیں چھوڑی چھوڑی باتیں اترہ کر کے ٹائم رسٹ کرنے کے بجائے میں آپ کو ڈریکٹلی آتا ہوں کہ ایمازون کیا ہے سب سے پہل آپ کو پتا ہے کہ ایمازون ایک آن لین مارکٹ پلیس ہے لوگ آتے ہیں یہاں سے پروڈکٹ بائی کرتے ہیں پھریتے ہیں ٹھیک ہے اور چلے جاتے ہیں فار اگزمپل میں آپ کے سامنے ایک پروڈکٹ اوپن کرتا ہوں فار اگزمپل یہ موبائل ہی ہے کہ بیسٹ سیلز میں آ رہا ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیکھرا پروڈکٹ کو اچھی لگی ہو لوگ آ کے کہتے ہیں بائی ناو پہ کلک کر دیکھیں ٹھیک ہے اب وہ کسٹمر کو بھی پتا ہے کہ یہاں سے آ کے بائی ناو کرنا ہے تو پروڈکٹ ایک یا دو دن کے اندر جیسے یہاں پہ لکھا ہوگا ہے کہ منڈے جولائی ایٹھ آن آرڈر شپ بائی امازون آور تھائٹی پائی سری بلیوریز ہوگی ٹھیک ہے اور اتنے دنوں کے اندر ہوگی ٹھیک ہے تو ان کو بس زیادہ اتنی ہوتا ہے کہ یار بس پروڈکٹ ہم نے آرڈر کی ہمیں آ جائے گی ایک دو دن کے اندر ہو سکتا ہے اسی دن کے اندر بھی آ جاتی ہے اتنے اچھی امازون سروس پروائید کرتا ہے جو ہائی بزنس کسٹمرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا ہے ہم پھول سل کیا ہے اور ہم لوگ کیا کام کریں گے ٹھیک ہے ناب امازون پہ آپ پائیوٹ لیبل بھی کر سکتے ہیں آپ ہول سل بھی کر سکتے ہیں آپ آرڈر آج کر سکتے ہیں ڈروپ شپنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کوئی بھی موڈل آپ کو کچھ نکال کے لیے تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن کام کیا کام ایڈر آپ کو کیا کرنے پرڈکٹ سل کرنے ٹھیک ہے نا تو یہ بزنس موڈل کچھ بنایا ہوا ہے پرڈکٹ سل کرنے کی کچھ سکریٹیجیز ہیں کچھ طریقے ہیں تو ان کو آپ ہم ون بے ون باقی کو بھی سکتے ہیں لیکن جو میں ہے جو میری ایکسپیٹیز ہیں وہ ایف پی اے ہول سل کی ہیں میں آپ کو ہول سل کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے انشاءاللہ جو باقی چیزوں میں کچھ ایکسپیرینس ہوگا نالج ہے مجھے لیکن کچھ ایکسپیرینس ہوگا تو انشاءاللہ پھر وہاں پرائیوٹ لیبل کی بھی آپ کے ساتھ ویڈیوز وغیرہ شیئر کروں گا ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں بھی اب ہول سل میں ایک اچھ ایسے کس طریقے سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایک بچے سے بچے کو بھی سمجھ آج ہے جو میں سمجھا رہا ہوں کی اور ایک بڑے سے بڑے تو اس کو بھی سمجھ آج ہے جس کو تھوڑی بہت اور دیو سمجھ آتی ہے کچھ نالج یا جو کچھ تھوڑی بہت اقل ہے وہ تاکہ اس کو سمجھ آج ہے کہ اگلا بندہ کیا کہہ رہا ہے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا میں انشاءاللہ اب کوئی بھی بندہ آتا ہے آگے کیا کرتا ہوں آن لنگ بھائی ناو پر کلک کرتا ہے تو وہ آگے پروڈکٹ بھائی کر رہا تھا ٹھیک ہے اب اس کے بیک اینڈ پر کیا چیز چل رہی ہوتی ہے وہ سٹوری میں آپ کو سمجھا ہوں سارا ٹھیک ہے سب سے پہلے بات ہوں کہ ایمازون تو پتہ ہول سل کیا ہول سل بزنس میں ہم دراصل کیا کرتے ہیں ہم ری سل کرتے ہیں ری سل کیا کرتے ہیں پروڈکٹ فور اگزمپل یہ ایک پروڈکٹ ہے جو کہ اس کا نام کہہ ہے کہ آئی این آئی یو یہ کوئی برینڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کی پورٹیبل چارجر ٹھیک ہے یہ اور سلم سیٹ دس ہزار ایم اے ایچ اس کی بیٹری کی جو ہے وہ پاور ہے اور فائی فول بیٹری بینک یو سب سین اور آئی سپید چارجن بیٹری پیک ایکسل فون پاور بینک کمپیٹیبل ڈائی فون اس نے یعنی کے پروڈکٹ کا نام یعنی کے دیٹیل میں کرکے لکھاو یہ ہوتا ہے پروڈکٹ کا ٹائٹل ٹھیک ہے اور آئی فون 15 14 13 12 سمسنگ s12 s2 مینے کے گوگل آئیپوڈ ٹھیک ہے اب یہ پروڈکٹ ہے اب یہ پروڈکٹ بیزٹ آئی 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 یو یہ نہیں کہ یہ برینڈ کا نام ہے ٹھیک ہے اس کی پڈکٹ سہل ہو رہی ہے اب کہا نہیں کیا ہو رہی ہے کے اور کتنے کہ سال ہو رہی ہے سترہ اشاریہ نو 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 نکی اٹھارہ ڈالر کی تطیبہ اور اس میں سے لیمیٹڈ ٹائم ڈیل فورٹی پرسنٹ مائنس یعنی کہ اس کی پرائز جب ایمزون بتا رہا ہے کہ چالیس پرسنٹ کم ہوئی ہے لیکن نا اور یہاں پہ دیکھیں کہ یہ نمبر ون بیس سلر کی پروڈکٹ لکھا آ رہا ہے اور ٹین کے پلس باڈی یعنی کہ پچھلے مہینے اس کی ایمزون بتا رہا ہے کہ دس ہزار پلس بائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ اس کی آ رہی ہے ریٹنگز یعنی کہ ریٹنگز کتنے بندوں نے یہ جو سٹارز ہیں ان کو ریٹنگز بولتے ہیں کہ ٹچ کیا ہے کہ کسی نے فور سٹارز بھی ہے کسی نے فائی سٹارز بھی ہے کسی نے تری کسی نے ون بھی دیا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ یہ ایک لاکھ کتنا دس سوری کائی دہائی سیکلے ہزار دس ہزار لاکھ ایک لاکھ سات ہزار ایک سو اکامل لوگوں نے ریٹنگز دیا ہے یعنی کہ سٹارز دیا ہے تو یعنی کہ بہت زیادہ یہ پرڈکٹ سیل ہائی سیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب پرائیوٹ لیبل میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پرائیوٹ لیبل میں ہم ایک اپنا مطلب آئی ہے نیو اس طرح کا ایک برینڈ ہے ہم اپنے ایک برینڈ بناتے ہیں فور ایکسیمپل میرا نام جواد ہے تو میں اپنے نام سے کیا مطلب کے فور ایکسیمپل جے اے ڈبلیو میں ایک برینڈ بناتا ہوں اس کا نام رکھتا ہوں جے اے ڈبلیو یا جے ڈی 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 ایک برینڈ رکھ لیتا ہوں اور اپنے برینڈ کا کوئی ایک اس طرح کا مینوفیکچرٹ کر کے پروڈکٹ بنا کے تو ایمازون پہ کیا کر دیتا ہوں لسٹ کر دیتا ہوں لسٹ کانس ہوتا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیلوں آگے بتاؤں گا ایمازون کا جو سیلر سینٹرل ہوتا ہے جہاں کہ ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں وہاں پہ پروڈکٹ کو لسٹ کرنا یا ایڈ کرنا سارا کچھ اس کا کام مطلب کے مطلب ایک ہی ہے ٹھیک ہے تو میں ایک برینڈ بناتا ہوں پروڈکٹ کا ٹائٹل رکھتا ہوں مینوفیکچر کے لیے کوئی مشین بناتا ہوں ٹھیک ہے چائے 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 بناتا ہوں چاہے پاکستان سے بناتا ہوں کہیں سبھی میں ایک پروڈکٹ بناتا ہوں اسی طرح چارجر اور اس کو کیا کرتا ہوں بنا بنا کے اور اس کو لگا دیتا ہوں اور کل کو اس کی مارکٹنگ کرتا ہوں اور جب وہ آرڈر آنا شروع ہو گئے تو کیا ہوگا کہ میری جو ہے پروڈکٹ سیل ہونا شروع ہو جائے گی تو میرا اپنا ایک برینڈ لانچ ہو جائے گا اب اس کے پیچھے اور بھی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ میں ساتھ ٹریڈ مارک بھی کرانا پڑتا ہے ریجسٹری کرانا پڑتی ہے امازون کے ساتھ برینڈ ریجسٹری اور کاپی رائٹ سٹائک بجھنے کے لیے سارے جینی کے پیٹنڈ بغیرہ کر کے تاکہ میری ایک یونیک پروڈکٹ ہو اسی کی ایک سیم کاپی جیسی نہ ہو تو آہ 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 باقی ساری چوزے مسئلے سے بجھنے کے لیے وہ ہوگا تو اس کام وہ کام بھی بہت اچھا امازون پر لوگ یہ ہی پرائیوٹ لیبل کرتے ہیں اور وہ سب سے اچھا ہے یعنی کے بیجنس وہ بھی ہے لیکن اس میں آپ کو کافی زیادہ مطلب آپ کو ایک پروڈکٹ بنانی ہے آپ کو ایک مشینڈری منفیکچر ہوگا ٹھیک ہے چلے آپ نا چائنا سے بنا لیتے ہیں سوری وہاں سے مشینڈری وہاں گت ہو جائے گا آپ پروڈکٹ منفیکچر بھی کرا لیتے ہیں ڈیزائن بھی بنا لیتے ہیں اس کی تسویرے ہیں پیکیجنگ سارا کچھ نام ٹھیک ہے سارا کچھ ایک آپ نے یونیک بنایا اور آپ نے کیا کیا کہ آپ ایک نیو چیز بنا کے ایمازون میں بولا کیا یہ بہت اچھی بگ سکتی ہے آپ نے اس کو مارکٹ پہ لگا دیا سیل کر دیا تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس میں آپ کو کیا ہوگا اس کی آپ کو مارکٹنگ کرنی پڑے گی سیلز لانے کے لیے اب یہاں پہ ایمازون پہ مطلب کے ملینز میں پروڈکٹ ہیں لیکن ٹاپ پیج پہ جب میں ایمازون اوپن کرتا ہوں یا کوئی کیورڈ ہم سرچ کرتے ہیں تو ٹاپ پروڈکٹ وہی آتی ہیں جو سب سے زیادہ سیل ہو رہی ہوتی ہیں ہائی سیل ہو رہی ہوتی ہیں وہ وہاں پہ پہ پہنچنے کے لیے جس طرح یہ پروڈکس آ رہی ہیں کہیں نہ کہیں سے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہائی سیلنگ پروڈکٹ اور یہ بڑی مارکٹنگ کے بعد یہاں پہ شو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے نا تو وہاں پہ پہ پہنچتے پہنچتے میرا کافی زیادہ بجٹ لگ جائے گا میرا بہت زیادہ مینٹ لگے گی میڈیوز پہ کام لگے گا ٹھیک ہے جو ایک پرائیوٹ لیبل کے بسنس پر سارا بچھتے ہیں اب میں پرائیوٹ لیبل انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا لیکن کسی اور ویڈیو میں ایک پراپر علیدہ سے وہ چیزے سمجھاؤں گا کیونکہ میرا یہاں پہ مین مقصد ہے آپ کو یہ ہول سل سمجھانا تو ابھی میں آپ آپ کو اوپر اوپر سے بتاؤں گا تاکہ آپ کو تھوڑا ڈیفرنس پتہ چل جائے کیا ہے یہ پرائیوٹ لیبل کیا ہے جو میں آپ کو ڈیفرنٹ ہونا پتہ لگنا شروع ہو جائے تو اب اس میں یہ پروڈک پرائیوٹ لیبل میں تمہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اب آتی ہے ہول سل کے بارے ہول سل میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نہ ہی یہ لسٹنگ بناتے ہیں ٹھیک ہے نا ہی یہ ٹائٹل لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور پور اگزمپل میں ایمازون پہ ریسرچ کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں اور مجھے پروڈک ملتی ہے میں کہتا ہوں یار یہ بہت اچھی سائل ہو رہی ہے اور یہاں پہ مجھے بتا چلتا ہے کہ یار یہ تو ہول سل کی لسٹنگ ہے ٹھیک ہے نا تو ہول سل میں ہم کیا کرتے ہیں ہمیں کوئی تصویر نہیں چاہیے ہمیں کوئی ٹائٹل نہیں چاہیے ہمیں کوئی مینوفیکچرنگ کی مشینری نہیں نہیں لگانی وہاں سے ٹھیک ہے نا ہمیں مجھے بغیرہ نہیں چاہیے ہمیں اور بھی کافی زیادہ چیز ہیں یعنی کہ اس کی ہم نے مارکیٹنگ بھی نہیں کرنی ہمیں مطلب کے جس ایک پکی پکائی بنی بنائی لسٹنگ ملی ہوئی ہے لیکن اب ہم کیا کر رہیں گے یہ جو برینڈ ہے اسی برینڈ کو ہم ری سیل کرنا چاہیں گے اب ایمازون پہ بہت زیادہ ایسے برینڈ ہیں جنہوں نے اپنی لسٹنگ بنا کے ایمازون پہ چھوڑ دی ہیں کیونکہ وہ خالی ایمازون پہ نہیں بیٹھتے جو برینڈ بن جاتا ہے وہ پھر ایمازون پہ نہیں بیٹھتا وہ آؤٹر مارکٹ میں فیزیکل مارکٹ میں بیٹھتی ہوں گے ٹھیک ہے وہ فیس بک ٹک ٹاک انسٹاگرام گوگل ہر جگہ باقی جگہ بکری ہوں گی اور دکانوں پہ برینڈ اتنی زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک بڑا برینڈ بن جاتا ہے تو اس کی وہ فیزیکل ہی اتنی مارکٹنگ ہوتی ہے کہ وہ مارکٹ پلیس سے اتنا ریونی جو جو ان کو ریل میں ریونی ہو رہی تا ہے ایک سپورٹس کی شاپ ہے تو فور ایک شاپ میں ان کو سامان ایک برینڈ بن گیا ہے بہت بڑا کوئی سیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے پاکستان میں پاکستان میں اگر ایک چیز فیمس ہے تو اس کی بہت دکانیں بن جاتی ہیں شہر شہر اسلامبال کراچی ہر جگہ اس کی شاپس بن جاتی ہے اس کے نام بھی ٹھیک ہے نا اور وہاں پر کیا ہوتا ہے بزنس سلما سٹارٹ ہوتا ہے اسی طرح ان چیزوں کی برینڈنگ کی جو ہے ان کا بھی فیزیکل بھی شاپس ہوتی ہیں ٹھیک تو جس طرح موبائل فیزیکل دوانوں پہ اتنے بکر ہوتے ہیں چار سر بکر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ہر مارکٹ میں کتنی زیادہ مارکٹس ہیں مطلب انڈی اسلامبال ہوگا ہے کراچی فیصلبال ہوگا گجرہ والا بڑے بڑے جو شہر ہیں اسی طرح باہر کی جو امریکہ ہے وہاں پہ بھی اس طرح کی مارکٹس ہیں اب ان مارکٹس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا بزنس سل رہا ہوتا ہے تو کچھ جو ہے برینڈ یہاں پہ بنا کے جو بہت بڑے بڑے برینڈ ہے وہ ایم آزون پہ بھی بنا کے لسٹنگ بنا کے یہاں پہ سل کر رہے ہوتا ہے ایکٹیوڈی اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ابھی فیزیکلی سنبھال رہے ہیں آن لائن جو جس طرح سل کر رہے ہیں اس کو سل کرنے دے جانے دیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ برینڈ سے پروڈکٹ اپروولز وغیرہ لے کے اور ان کو ایمیلز کرتے ہیں ان کو پروپوزل لیتے ہیں کہ ہم آپ کی پروڈکٹس نا ری سیل کرنا چاہتے ہیں تو جس طرح ایک نارمل ہورسل مارکٹ میں ہوتا ہے کہ کسی بہت برینڈ سے تو اس کی آپ سامان لیتے ہیں ہورسل پرائز میں مطلب فرزم مارکٹ میں اگر وہ آئیے فرزم اٹھارہ ڈالرل میں بک رہی ہے اور جو مینوفیکچر ہے وہ مینوفیکچرنگ کی کارس کر کے اس کا اپنا پرافٹ کر کے وہ کہتے ہیں مجھے پانٹ ڈالر میں پڑتی ہے تو ہم اسے اگر بلک میں زیادہ سامان لیں گے مطلب کہ ہزار یونٹ ہو گیا دوزار یونٹ ہو گیا پانچ سو سو پچاس انڈرڈ یعنی کہ ایک سے تو زیادہ ہی لے رہے ہیں ہم کیونکہ اس کو اپنے لیے تو یوز نہیں کر رہے تو ہم تو ری سل کرے گے تو وہ ہول سیل ریٹ میں کیا ہوتا ہے ہمیں سستہ سامان دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ دے دیتے ہیں کیونکہ افکورس انہوں نے اپنی سیل بڑھانی ہے انہوں نے تو بزنس ہی کرنا ہے تو انہوں نے تو بیجنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہول سیل میں کیا کرتا ہے ہم آل ریڈی لیسٹنگ نہیں بناتے لیسٹنگ بنا بھی سکتے ہیں کہ ایک جو پروڈکٹ ہے جو کبھی مارکٹ میں فیزیکل مارکٹ میں بہت زیادہ چل بھی ہے لیکن آن لین مارکٹ میں اس کا کوئی برینڈ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی کوئی لیسٹنگ نہیں ہے تو آپ بنا سکتے ہیں برینڈ کی زیادہ لے کے آپ لیسٹنگ بنا سکتے ہیں خود سے کر کے اس کو ریسل کر سکتے ہیں لیکن نارمل ابھی ایمازون پر ایک ایسا سسٹم بن چکے ہیں کہ آل آل موس برینڈ نے اپنی لیسٹنگ بنائی ہوتی ہے یا کسی اور میں بنائی ہوتی ہے اس برینڈ سے لیسٹنگ اور اس کو کیا کر رہے ہوتا ہے ریسل کر رہتا ہے اب فور ایکزمپل اس برینڈ کو میں کہتا ہوں کہ آپ کی پروڈکٹ کافی اچھی سیل ہو رہی ہے میں آپ کی پروڈکٹ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہول سل کے لیے الاؤ کرتا ہے یہ نہیں کرتا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا بھی لیکن ابھی میں آپ کو ہول سل کا مطلب بتا رہا ہوں کہ ہم نے کیا کرتے ہیں ہم ایمازون ایف بی ای ہور سل میں ہم برینڈ کو ریسل کرتے ہیں وہی ریسل برینڈ تو ہم اسی برینڈ کو ہی ریسل کریں گے ریسل کیا کہ اسی لیسٹنگ پہ ہی ہم لوگ کیا کر لیں گے ہم لوگ کر لیں گے یا میٹو کر لیں گے یا اس کے ساتھ ہم پروڈکٹ کا اپنی ایڈ کر لیں گے ہم اپنی سیلر سینٹرل میں جا کیسے سیٹنگز ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے کہ ہم آپشن میں ان کے ساتھ اٹیج ہو جائیں گے وہ کیسے ہوگا تو بھی آپ کو میں بتاؤں گا تو بیسیکلی اب میں آپ کو تھوڑا یہاں سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ کچھ جو چیز ابھی آپ کو سمجھ لگی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک لیسٹنگ ہے اب مجھے پتا چل گیا کہ یہ ایک ہول سیل کی لیسٹنگ ہے یہ پرائیوٹ لیبل کی لیسٹنگ نہیں وہ کیسے پتا چلا میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کوئی بھی ناروال بندہ آتا ہے کوئی دیکھتا ہے جو کسٹمر تا کیا کہتا ہے ٹائٹل پڑھتا ہے ڈسکرپشن ہوں گے جبکہ ہم جو ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتا ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں ایمازون نے ایک آپشن دیا ہوا ہے اوڈر سیلٹس آن ایمازون ڈینیو ڈیوز 174 ڈینیو龍 4 from 15 ڈینیو نوڈر یہ چیز ایک ایمازون کی ہول، سیل سٹنگ پہ ایمازون شو کرتا ہے کہ اس پروڈک کو 174 بندے اور بھی resale کر رہے ہیں اگر میں آپ کو ایک اور لیسٹک اپن کرکے دلتا ہوں amazon کی جو private label کی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک پرائیوٹ لیبل میں اور ایمازن ہورسل لسٹنگ میں کیا فرک ہے میں کچھ اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن آہ ڈولز کے تھوڑ بھی لیکن ابھی میں نارملی جسٹ ایک آور بھی ایمازن پر دیکھے آپ کو شیئر کر رہا ہوں اب یہ دیکھیں یہ بھی دس سیزار پروڈکس سالوری سترہ ڈالر کی لیکن دیکھیں یہاں پہ پائے ناو کے نیچے یہاں پہ آپ کو کچھ آپ شیئر کر رہے ہیں وہ نیو والا اوپشن لکھا رہے ہیں نہیں آرہا پہلے یہاں پہ پیدا تبھی یہاں سے ہٹ گیا کی کا نا تو دیکھیں یہاں پہ نہیں شو ہو رہا ہے اس پرڈکٹ میں جبکہ یہاں پہ آپ دیکھیں اس پرڈکٹ میں لکھا رہا ہیں نیو آن سوٹی فور جس پرڈکٹ میں یہاں پہ نیو لکھا آ رہا ہے اور کم سے کم اس کے تین سیلر یہاں پہ لکھا آرہا ہوں ڈیوز یا کچھ بھی فرام 3 تین سیلر آ رہے ہوں اس کا مطلب ہے وہ کیا ہے کہ وہ ایمازون پہ ایپ بی اے ہول سیل کی لیسٹنگ ہے ہول سیل کا مطلب ہے کہ ہم اس کا اس پروڈکٹ کو ری سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی پروڈکٹ کے ساتھ ہم ایڈ ہو سکتے ہیں تو اب اس میں دیکھیں نہیں ہو رہا اب تھوڑا اور لیسٹنگ کو ریڈ کرتے ہیں میں آپ کو تھوڑا اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو بتا ہے کہ یہ اس کی کیا ہوتی ہے ٹائٹل ہوتا ہے یہ اس کی تصویر ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں تو آپ اور ملٹیپل تصویریں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اوپر ڈیٹیلز کے آ رہی ہے یہ ٹول کے ذریعہ آ رہی ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں وزٹ دا یا نہیں یہاں یہاں پہ برینڈ کا نام ہوتا ہے جب وزٹ لکھا رہا تو اس کا مطلب ہے یہ برینڈ کا نام ہے یا سم ٹائم یہاں پہ یہ اس طرح کی بھی ڈیٹیل آ رہی ہوتی ہے دیکھیں سائز کلر برینڈ اب یہ لکھا برینڈ ایکوار لیئرز جو بھی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھی اس طرح لکھا ہوتا ہے برینڈ یہ برینڈ کا نام ہے اب یہ یہاں پہ انہوں نے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی دیکھا ہو یہاں پہ کونیکٹر ٹائپ اس کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے برینڈ کا نام یہ ہے بیٹری کپیسٹری کلر سپیشل فیچرز باؤٹ آئیٹم یہاں پہ اور انہوں نے ڈیٹیل میں ڈیسکرپشن دی ہوئی ہے یہ سارے ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے آئیں تو یہ باقی ادھر پروڈک کی آ رہی ہے یہ نیچے اس پروڈک کے بارے دیکھیں اور یہ مارکٹ سنیس یہ انہوں نے پلس کونٹینٹ لکھا ہوا ہے اور سارے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں لکھا ہوا جب لسٹک انہوں نے بنائی ہے تو یہاں پہ آکے دیکھیں یہاں پہ نیچے یہ پروڈک ایک فرمیشن ہے برینڈ کا نام یہ ہے سیریز ہے آئیٹم موڈل ہے آئیٹم ویٹ ڈیمینشن یہ ہے بلیک کلر کارڈک وولڈ کی کا ورڈ اتنی بیٹری ہے منفیکچر یہ ان کے منفیکچر ہے چینزن ڈاپ سٹار یعنی کہ چائنہ سے کیا کر رہے ہیں منفیکچر کروارے ہیں یہ ایسے یہ ایسے کیا چیز ہے یہ بہت ضروری ایمازون جب بھی پروڈک کوئی بھی جب ہم ایڈ کرتے ہیں ایمازون کے سیسٹر میں ایمازون کے سسٹم میں ایڈ کرتے ہیں تو ایمازون ایک نمبر کرتا ہے ہر پروڈک کو ایک یونیک نمبر جو کہ اب اس پروڈک کا کیا ہے نمبر اور سٹینڈ ورک کے اب ایشان اس 있게نر انجamerکل ایسے رہے ہیں لیکن Digital alpha numerical laden 2019 2019 ایک پرامیٹر یا ایک نمبر آسائن کرتا ہے ہر پروڈک کو یونیک لی تو اس کو کہا کرتا ہے ایسا اب کسی بھی پروڈک کا اگر آپ کو ایسا معلوم ہو تو آپ اس پروڈک کو اوپن کر سکتے ہیں آسانی سے گوگل میں ٹھیک ہے نا ایمازون کے اوپر اب یہ پتہ چل گیا آپ کو کہ ہر پروڈک کا ایسا یونیک ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا کنٹری آف وریجن کونس ہے چائنہ سے یعنی کہ اس کا کنٹری آف وریجن ہے ٹھیک ہے اس ڈسکاونٹڈ بائر نوو ٹھیک ہے ڈیٹ فرسٹ ڈیٹ یعنی کہ اس کی لیسٹنگ بنائی کب گئی دسمبر دس دوہزار سترہ کو یہ ایمازون بتا رہے کہ یہ لیسٹنگ بنائے گی جہاں سے ایڈیشن آتے ہیں تو کسٹمر نے ریویوز دی ہے 4.6 اتنی ریٹنگز ہیں اس کی اتنے سٹارز ہیں بیسٹ سیلر ریک یہ چیز ہے بی ایس آر بھی جس کو بروتا ہے یہ امازون 59 ریکنگ دیوئے پروڈیٹ کو کہ جو بھی امازون کے اوپر پروڈیٹس زیادہ سیل ہو رہی ہوتی ہیں یا کم سیل سال ہو رہی ہوتی ہے امازون کو ریک لے دیتا ہے تو جو پورڈیٹس کا رین گزا ریس کا مطلب ہے کہ وہ وجوان کی طرح جا رہی اس کا مطلب ہے وہ زیادہ سل ہو رہی ہیں جو سا زیادہ دور جا رہی اس کا مطلب ہے وہ کم homolے ہو رہی ہیں تو نارملی 50 لانکھ تک کہ جو رینک ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ کچھ نہ کچھ سیل ہو رہی ہیں امازون کی اوپر اور ان کے رینکس ہی ہیں لیکن ان سے زیادہ جو اوپر ٹپ جاتے ہیں جو چلے جاتے ہیں جن کا آئی سال میں بہت زیادہ بہت دور ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اتنی اچھی سیل نہیں ہو رہی تو یہ امازون نے ایک رینکنگ بنائی ہوئی ہے امازون کے اوپر کے جو پروڈک ہائی سال ہوتی ہیں اچھی سال ہوتی ان کو امازون نے نوم برس دیوں میں اگر آپ کیا دیوں انہوں نے کے پور ان سیل فون ان ایکسیسری کی جو کیٹری ہے جو سیل پھون کی کیٹری ہوتا ہوتی ہے ہر پڑک کی کیٹری ہوتی ہے حقیث جس کو نش بھی بول سکتے ہیں ہم کیٹری بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے اور امازوں نے دی ہوئی ہے اس میں کہ یہ اس میں اس کا چار نمبر ہے جو بہت ہائی ہے اس لیے یہ پرڈکٹس ہزار پر منتھ پچھلے مہینے سیل ہوا ٹھیک ہے تو سی ٹاپ ہنڈرڈ ان سیل فون تو وہ کہہ رہے کہ آپ یہاں سے ہنڈرڈ ٹاپ ہنڈرڈ بھی چیک کر سکتے ہیں اور نمبر ون سیل فون پورٹیبل پاور بیٹس کیٹیگریز کے اندر سب کیٹیگریز بھی ہوتی ہیں جس کے اندر نمبر ون ہے اس کا بیسلر رہے ہیں تو اگر آپ کو پروڈکٹ کا بیسلر رہے ہیں پتہ ہے تو اس کا جو ہی ہے اندازہ لگا سکتا ہے یہ کتنی اچھی سال ہو رہی ہے وہ اگر آپ کو پروڈکٹ کا پتہ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو ہی یونیک نمبر کا ڈریج کو آپ بیٹیل میں چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز کہاں سے منزل ہو رہی ہے یہ کہاں سے اگر آپ کو ٹیٹھ کا پتہ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے نمبر سے کس تاری کو اس بندی نے لسٹنگ بنائی ہے کسی بھی اور اگر آپ کو آئیٹم موڈل نمبر پتہ تو آپ کو اجیک پروڈک کا موڈل نمبر پتہ چل جائے گا کہ یا یہ جو ہے یہ یہ موڈل ایس پروڈک کا اگر مجھے بھی اس کو ریسل کرنا ہے تو مجھے اس برینڈ سے یا اس کے کسی ڈسٹیبیٹر سے یا ہول سیلر سے یہ والا آئیٹم موڈل خریدنا ہے اگری سل کرنے کے لیے اور اگر آپ کو ڈیمینشن پتہ ہیں تو آپ کو یہ ڈیمینشن جاننا ضروری ہے ٹھیک ہے اس کا کلر جاننا ضروری ہے اس کا برینڈ نیم آپ کو یہ ساری ڈیٹیل کا پتہ ہونا ضروری ہے یہ مین میں چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اب آتے ہیں کہ ہول سیل میں ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ آئے سب سے پہلے یہاں تک ہم نے ریڈ کر دیا تھوڑا یہاں سے ہم ریڈ جاتے ہیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے اب ایمازون کے اوپر جہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے جو لوگ بائے نو پہ کلک کرتے ہیں جس کو ہم لوگ کیا بہتے ہیں بائے باکس بائے باکس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر اٹھارہ ڈال کی بھکری ہے اور فری ریٹنز میں آپ امازون نے لکھا ہوا ہے اور اس نے بتائے وقت فری ڈیلیوری ہوگی منڈے جولائی ایٹھ تک آن آرڈر اگر آپ 35 سوپر کا کرتے ہیں اور فاسٹس سیم ڈیلیوری سیم ڈیلیوری آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر آجے گی اور اس کا جو ہے ایڈریس یہاں پہ ہم نے یو ایس اے کا ایڈ گیا ہوا ہے کہ یہاں پہ اور ان سٹراغ میں بتا رہا ہے کہ اس کی کونٹیٹی ایک میں بھی آویلیبل ہے اور زیادہ کونٹیٹی آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو تیس تک ہم اس کی کونٹیٹی بھی آرڈر کر سکتے ہیں ایڈ ٹو کارٹ کر کے بائے نو پہ کلک کرتے ہیں زیادہ لوگ یہاں پہ ہوگی یہ ایمازون ڈاٹ کام ایمازون کے ویئر ہاؤسز ہیں ویئر ہاؤسز مطلب بڑی بڑی پیکٹنیاں لگے ہوئی ہیں جہاں سے یہ پڑکٹ پڑی ہوئی ہے اور وہاں سے جب بھی کوئی آرڈر کرتا ہے تو ایمازون وہاں سے شپ کرتا ہے اب سولڈ بائے سولڈ کونٹ کر رہا ہے اس کو ایمازون ہی سیل کر رہا ہے اب یہاں سے آپ کو ڈیفرنٹس جاننا ضروری ہے اس پڑکٹس کے اندر ایمازون کے ویرہ سے ہو رہی ہے اور اس کو سولڈ بائے بھی کونٹ کر رہا ہے ایمازون ہی سیل سیل کر رہا ہے جبکہ اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ سوڈ بائے یہاں پہ بھی ایمازون کر رہا ہے اچھا یا ایمازون کی پردکٹ اب ایک اور لسٹنگ میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس میں کچھ آپ کو میں ایمازون آ رہا ہے کچھ اور طریقہ بھی اگر آپ کو آپ کے سامنے میں نویلی چیک کر رہا ہوں پھر میں آپ کو ٹولز کو بھی بتاؤں گا آپ ٹولز کے ذریعے ایزلی چیزوں کا ڈیفرنس نکال لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ابھی ابھی امازان ہے میں اس کو بھی کراس کر دیتا ہوں اس کو کراس کر دیتا ہوں اس کو کراس کر دیتا ہوں اپس آس اگر آپ کو سمجھا رہا تھا جس لیے اس کو لار کینسل نہیں کرتے اس کو اپن کرتے ہیں یہ دیکھیں اب اس میں دیکھتے لکھا رہا سوڑ بھائی بیرنٹنس یا جو یہ جو سوڑ بھائی جو سیلر ہے یہ اس کو سیل کر رہا ہے سوڑ بھائی نام آپ کو دکھانا چاہتا بس اس کو فلا سو کینسل کرتا ہوں باقی نام آپ کو سمجھاتا ہوں گی یہاں پہ یہاں پہ یہ چیز آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ سوڑ بھائی کے سامنے نام کون سا آ رہا ہے ٹھیک ہے کیوں جاننا ضروری ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ ایمازون بھی ایمازون ہی رہا ہے لیکن یہاں پہ ہم بھی بے سکتے ہیں ہمارا نام بھی آ سکتا ہے ہور سیل کی لیسٹنگز میں یا پرائیویڈ لیگل کی لیسٹنگز میں وہ کس صرف اب میں کو یہاں پہ نیو پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ اس کو ایک سو چورہتر بندے بیچ رہے ہیں اور ایک سو چورہتر بندوں کو سیلز جا رہی ہے جا سکتی ہے نہیں بھی گئی ہوگی گئی ہوگی یہ کچھ فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو کہ میں آپ کو آگے بتا ہوں گا اب یہاں پہ دیکھیں جب اس کو سوال کرتا ہوں تو یہ شپ رام ایمازون ڈاٹ کام سولڈ بائی ایمازون ری سیل کا نام سے یہاں پہ ایمازون آ رہا ہے اس کے بعد ایمازون آ روہ کتنی کی بیچ رہے پندرہ اشاریہ دو تین ڈالر کی یہ کتنی کی بیچ رہے اٹھارہ اشاریہ تین ڈالر کی یہاں پہ ایمازون شپ رام ایمازون گروہ سے بیچ رہے لیکن یہاں پہ نام اس کا چینج آ رہا ہے سیمپل لائیف ڈال سی کے نام سے دیچے آتے ہیں چیک کرتے ہیں ڈھارا کا سیمپل لائیف ڈال سی دوبارہ سیمپل لائیف ڈال سی دوبارہ سیمپل لائیف ڈال سی ایک بندے کا ملٹیپل ٹائم پہ آ رہا ہے یہ کیوں آتا ہے یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا ہے انشاءاللہ اب میں چاہ رہا ہوں یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ نام شو ہوں تو میں آپ کے سامنے کو اور پڑھ رہے کو اپن کر لیتا ہوں کیونکہ یہ ایک ہی بندہ اس کو بار بار کر رہے اور یہ اب ہمیں یہاں سے پتہ چلا ہے اس کو ڈیٹیل میں حکم کر کے کہ یہ اور سیٹی لیسپنگ نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ ایک ہی بندہ اس کو اس نے بار بار می ٹو می ٹو کیا ہوا ہے اپنے اس کے بیک اینڈ سے تو اس وجہ سے یہاں پہ سٹارٹ کرتا ہوں کو اب یہ کیونکہ ایک لیسٹنگ میں آپ کے سامنے ایک نو اور لیسٹنگ کرتا ہوں جس میں آپ کو ملٹیپل بندوں کے نام شو ہوں جس طرح یہ دیکھیں یہ پروڈکٹ ہے اس کو چھبیس بندے ریسل کر رہے ہیں اب وہ فرس جو ایمازون ہی آ رہا ہے اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اب آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ بائے باکس کسے کہتے ہیں جو یہ جو بائے نو یہاں پہ لکھا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بائے باکس کہتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ اب آپ نے لسٹنگز اوپن کر کے چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر اس پروڈکٹس کو کچھ لوگ ایف بی اے کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایف بی ایم کر رہے ہوتے ہیں اب ایف بی ایف بی ایم کیا چیز ہے ایف بی اے سب سے پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں فلفلمنٹ بائے ایمازون ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ اکٹھا سامان لے کے ایمازون کے ویر ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں اور ایمازون کے ویر ہاؤس میں جب وہ جاتا ہے اور وہاں سے پھر آگے جب پروڈکٹ پہ کوئی آرڈر آتا ہے تو ایمازون خود ہی اس کو پین پیک شپ کر کے آپ سے کچھ پیسز لے کے اس کے علاوہ آپ نے جب کلکولیشن کی ہوتی ہے کہ ہمارا یہ اس کے باوجود ہمارا ہمارا ہمیں کچھ پروڈکٹ ہے تو آپ کو پروڈکٹ کو آرڈر کرتے ہیں تو ایمازون آپ کے لیے کیا کرتا ہے اس کو پین پیک شپ کر کے ایون کے کسٹمر کے تک پہنچا جاتا ہے اگر وہ ریٹرن بھی کرتا ہے تو ریٹرن کے بعد بھی دوبارہ واپس بھیج کو اس کو دوبارہ بھیج جاتے تو یہ سارے جیسے کلاتا وہ ایک بی اے کلاتا ہے اس میں ہمارا کوئی مطلب کے سردد نہیں ہوتا ہم نے اکٹھا سامان بلک میں لے کے ایمازون کے ویرہ اس میں بھیجنا ہوتا ہے اور آگے کام ایمازون جانے یا وہ کچھ جانے ہمیں بس بیک اینڈ پر کچھ اور چیزیں ان کو سنبھالنا ہوتا ہے اب دوسری اینڈ پر آتا ہے بی ایم فلفلمنٹ بائی مرچنٹ اس میں کیا ہوتا ہے فلفلمنٹ بائی مرچنٹ میں ہمیں اپنے گھر میں یا اپنی شاپ میں اپنے پاس حوان رکھنا ہوتا ہے جب بھی کوئی کسٹمر آرڈر کرے تو ہمیں خود ہی اس کے کسٹمر کے گھر تک پروڈکٹ کو کنچانا ہے اب ہماری مرضی ہم اپنے پاس ایک یونٹ رکھتے ہیں یا بلک میں رکھتے ہیں جتنا مرضی سامان رکھتے ہیں ایمازون میں ہمیں ایمازون کو ہمیں اس میں کچھ نہیں دینا ہوگا اس کی فلفلمنٹ میں ہمیں ہی اس کی فلفلمنٹ سنبھالنی پڑے گی جب بھی کوئی کسٹمر آرڈر کرے گا تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو خودی پین پیک کر کے کسٹمر ہمیں دیکھیں گے تو ہول سیل میں ہم ایک بی ایم بھی کر سکتے ہیں بھی یہ بھی کر سکتے ہیں اب ان دونوں کے اپنے فائدے ہیں اپنے نقصان ہیں کہ ایک بی ایم میں ہمیں فور ایکزمپل ہمیں کل کو زیادہ آرڈر آنا شروع ہو گئے یا زیادہ ہمیں کرنا ہو تو ہمیں اپنے لیے بنزے رکھنے پڑیں گے جو کہ اس کو کام کو کریں ساتھ ساتھ جبکہ ایم میں ہمیں اس کے بجائے پیسے امازون کو دینے پڑیں گے اور بلک میں امازون کے براز میں بیج جانا پڑے گا اور وہاں سے امازون جانے وہ کچھ جانے اس سے ہمیں کوئی سروکار اتنا نہیں ہوگا کیونکہ امازون کو پی کریں گے اور امازون اپنی اس میں سے پیمنٹ لے گا ٹھیک ہے تو وہ سارا یعنی کہ نظام امازون سنبھالے گا اب ایف بی اے اور ایف بی ایم کی لسٹنگ کو اپنے چیک کیسے کریں گے میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ سوڑ بشی فرام امازون کے براز سے ہو رہا ہے اور سیل بھی امازون بیچ رہا ہے تو یعنی کہ تو امازون کے براز سے پڑک جا رہے ہیں اب یہ بندہ امازون ڈاٹ کام لیچے لکھا امازون ریسل یہ کوئی ایک بندہ ہے جو اس نے اپنا ایک نام بکھا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ بھی اس پڑک کو ریسل کر رہا ہے اور وہ چود چودہ ڈالر کے سیل کر رہا ہے لیکن وہ یوز میں وہ کہہ رہا ہے سیل کر رہا ہے تو اس میں جائے گا وہ امازون کے براز سے ہی لیکن وہ ایک ڈیفرنڈ بندہ اس کو سیل کر رہا ہے ٹھیک ہے اس نیچے دیکھیں لیمو لین ایل سی لیون ایل سی شیف رام اب وہ امازون ڈاٹ کام سے نہیں جا رہا اب وہ جا رہا ہے لیمو لین ایل سی کوئی ہے اس کے اپنے وے رہو سے پرڈکٹ جائے گی اور وہ خود سیل کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ بندہ ایک بی ایم کر رہا ہے یعنی کہ فول فیلمن بائی مرچند کو خود ہی بن پیک کر رہا ہے اس کا نیچے یہ بھی ایم کی لیسٹنگ ہے جس میں شیف رام سیلر کا نام ہوتا ہے اور سولڈ بائے سیلر کا نام ہوتا ہے تو اس کا ملہ وہ لوگ ایم کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب وہ چاہے ہولسل کر رہے ہیں اور آپ شیپنگ کر رہے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے ٹھیک ہے نا یا پریویل لیبل یا اسی طرح تو یہ دیکھیں یہ بھی ایم کر رہے ہیں یہ بندہ بی اے کر رہا ہے کیونکہ شیف رام یہ پروڈک ایمازون کے ویراؤس سے جائے گی اس کے اپنے ویراؤس سے جائے گی تو اب آپ کو یہاں سے یہ بھی فرق بازہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چلا کیا پئی والی لسٹنگ کون سو ہوتی ہیں ٹھیک ہم کی لسٹنگ کون سی ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ چل گیا پرائیویل لیبل کی لسٹنگ کون سو ہوتی ہیں گول سل کی لسٹنگ پر سوچی اللی لسٹنگ پر نیچھ اس طرح کا نیو آپشن آرہا ہوتا ہے اور اس کو ملیٹیپل سلر الاسل کر رہتے ہیں سا زیادہ سلکر اس کا مطلب ہے وہ ہے تو یہاں تک آپ کو امید ہے سمجھ آگے ہوگا کہ امازون ایسیل کیا ہوتا ہے اب ہم آگے کچھ بیٹیل میں انشاءاللہ باقی نیکس ویڈیز میں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا باقی ساری چیزیں کہ ڈیٹیل میں آپ کو انشاءاللہ یہ اوڑا لیکچر سے تھا انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیز میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھ رہا ہوں گا باقی ٹورز کے بارے میں بھی اور نیکس آگے ہم نے کیا کرنا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اور پھر وہاں سے آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں ڈیسنس کرتا ہوں